جب چاروں طرف بیبسی کا اندیرہ چھانے لگے جب انسانیت حق و صداقت کی مایوسی میں گرنے لگے جب حکومتی ایوانوں میں جھوٹ اور ریاکاری کا سر سب صدائیں گونچنے لگے تو ایسے میں ایسی صدا گونچتی ہے کیوں زیاکار بنوں سود فراموش رہوں فکر فردانک کروں مہوے غمے دوش رہوں نالے بلبل کی سنوں اور ہمتن گوش رہوں ہم نوام میں بھی کوئی گل ہوں کی خاموش رہوں جناب صدر محفظ آج وطن عزیز کے نوجوان اپنے سیاستانوں سے یہ سوال کرنے کا حق رکھتی ہے کہ نام نحاط سیاست کے نام پر کرپشن کو اروج کیوں حاصل ہے طبقاتی نظام تعلیم کیوں رائچ ہے ہر طرف لا قانونیت کے دیرے کیوں ہیں ملک کا آئین تار تار کیوں ہیں کیوں انصاف دینے والا خود ظلم کا شکار کیوں ہیں شاہ بکتے ہیں فقیر بکتے ہیں یہاں صغیر و قبیر بکتے ہیں کچھ سر عام کچھ پسے دیوار اس شہر میں ضمیر بکتے ہیں جناب والا اس نازک صورتحال میں بھی میں پر امید ہوں میں نے امید کا دامن تھامے رکھا ہے امید ابھی کچھ باقی ہے ایک بستی بسنے والی ہے جس بستی میں کوئی جرم نہ ہو اور جینا کوئی جرم نہ ہو ایک آسے ایسی بستی کی جہاں روٹی زہر سے سستی ہو یہ بستی کاش تمہاری ہو یہ بستی کاش ہماری ہو